میں ہوں حداش شاہ اچھی کارکردگی دکھائی وزیراعظم نے بابر آزم آرے سوہیل اور شاہین شاہ آفیدی کی بہترین کارکردگی کی تعریف کی وزیراعظم وزیر خاجہ اور مختلف سیاست شخصیات کی جانب سے ٹیم کو کامیابی پر مبارک بات پیش کی گئی ہے پاکستان میں تائیونات اٹلی کے سفیر نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جیت پر مبارک بات دی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے ابھی اور بھی بہت کچھ ہے تو آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ پاکستان میں تائیونات اٹلی کے سفیر نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جیت پر مبارک بات دی ہے آزر بھائی جان کے سفیر علی علی زادہ نے نیوزیلینڈ کے خلاف فتح اور زبردست کھیل کا مظاہرہ کرنے پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مبارک بات دی ہے علی علی زادہ نے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ابھی بھی ممکن ہے یہ ٹویٹ کیا ہے آزر بھائی جان کے سفیر علی علی زادہ نے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزر بھائی جان کے سفیر نے نیوزیلینڈ کے خلاف فتح اور زبردست کھیل کا مظاہرہ کرنے پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مبارک بات دی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ابھی بھی ممکن ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نیوزیلینڈ کو شکست دے دی برمنگم میں پاکستانی شاکین ٹیم کی جیت پر بہت خوش ہیں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں وقاس احمد ہمارے ساتھ ہیں وقاس کس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے پاکستان کی جیت پر لارڈ ٹکر گرانڈ کے بعد ایج برسٹن گرانڈ میں ابھی پاکستان ٹیم کی شاندار فتح پا یوکے فورٹی فور کی تمام ناظرین کو ٹویٹی فور نیوز کے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک اور ہمارے سمی فائنل کے بعد فائنل جیتنے کے بھی امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں اس جیت کے پیچھے یہ جو ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں ان کی بہت زیادہ سپورٹ تھی قومی ٹیم کو جو کہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے شہروں سے قومی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے انہی سے بات کرتے ہیں اس جیت کے بارے میں کیا کہیں گے جی ہم دیرہ غازی خان سے آئے ہیں کافی دور سے اور آج بہت مزا آیا دیرہ غازی خان ڈریکٹ فلائٹ لے کے آگے ہیں کیا کہیں گے شاندار پرفارمنس بیٹنگ ہو فیلڈنگ ہو آج زبردست بیٹنگ بولنگ ہر کام نے اور رونڈر سب نے اچھی بیٹنگ کیا سب نے اچھا قیدار دا کیا ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم آگے جائے اور فانے مل جائے جس طرح سب ہی فانے گئے انشاءاللہ پاکستان زندہ پاکستان اپری ہیپی ترائی انشاءاللہ بہت اچھا کیلے پاکستان تیلے خوش کر دیا قسم سے سر بہت اچھا میچ ہوا انشاءاللہ اگلے میچ بھی جیتیں گے پورے میچ کے دوران پورے جو شائع گرانڈ تھا بھرا ہوا تھا پاکستانی شائع کے انصوروں نے بھرپور سپورٹ کی قومی ٹیم کو اور اسی امید کا اظہار کیا ہے کہ اب اس کے بعد ہم باقی میچز بھی جیتیں گے سمی فانل بھی جیتیں گے اور انشاءاللہ ورلڈ کپ بھی جیت کے جائیں گے چیت ہے بہت کاز بہت کاز بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نیوزیلینڈ کے خلاف میچ میں بابر آزم کے ساتھ شاندار کھل کا مظاہرہ کرنے والی ہاری سوہیل کے گھر میں اس وقت جشن کا سما ہے آتش بازی کا مظاہرہ کرنے کے علاوہ مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہے ہیں اسے حوال سے بتا رہے ہیں میاں محمد شفاق آجی بلکل ہاری سوہیل اور بابر آزم کی شاندار بیٹنگ کے بعد پاکستان نیوزیلینڈ سے میچ جیت چکا ہے اور اس جیت کے بعد پاکستان ورلڈ کپ کی رینکنگ میں اپنی پوزیشن مزید بہتر کر چکا ہے جہاں پورا ملک اس وقت جشن منا رہا ہے وہیں ہاریس کے اس وقت گھر میں بھی جشن کا سماہ ہے آتش بازی کی جا رہی ہے اور یہاں پر اس کے بھائی اور قزن اور دیگر عزیز و قارب جشن منا رہے ہیں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بازے دے رہے ہیں ہاریس سوہیل کی میچ سے کچھ دیر قبل جب اس کے گھر والوں سے بات ہوئی تو اس وقت اس کی کیا فیلنگ تھی کیا کہنا چاہ رہے تھے جاندار جی کیا کہیں جی اسلام علیکم جی میری ہاریس سے تھوڑی دیر کے لیے بات ہوئی اور اس نے یہی کہا کہ صرف آپ دعا کریں اور میں پچھلی طرح کی طرح اس زفعہ پھر پاکستان کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے ایک اچھی پرفارمنس دے سکوں لہٰذا سب نے دیکھا ماشاءاللہ یہ ابھی وہ کافی اچھی انہوں نے رنگز کھیلی ہے ہاریس کے گھر کے افراد بھی اس وقت 24 نیوز کے اس نعرے کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں پاکستان کی شاندار فتح پر شائعکین کرکٹ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے شائعکین کا کہنا ہے کہ آئندہ میچز میں بھی کھلاڑیوں کو ایسے ہی کھیلنا چاہیے لاہور میں سٹیج آرٹسٹ نے بھی پاکستانی ٹیم کو شاباش دی ہے دوبارہ سے ہمارے اندر ایک ورلڈ کپ جیتنے کی امید جاگی ہے اور بیسٹ آف لکھ پاکستان اگین اگین وکٹری بڑی خوشی ہوئی آج پاکستان کی کھوئی ہوئی عزت دوپس آئی اور ایسی ٹیم کو ہرایا جو ابھی تک ناقابل شکست دی آج پاکستانی ٹیم جیتی پورے ملک کو خوشی دی میری دعا ہے کہ اسی طرح ہماری ٹیم جیتی رہے اور ہمارے ملک کو خوشیاں ملتی رہیں پاکستان زندہ باد جس ٹیم کو تمام میچوں میں سے کوئی ہرا نہ سکا اور اتنی پاورپول ٹیم اتنی اچھا کھلنے والے کھلاڑے ان لوگوں کو آج ہماری پاکستانی ٹیم میں اس طریقے سے شکست دی ہے کہ مزا آگیا پاکستان نے آج بہت اچھا کھیلے اسی طرح سے کھیلتے رہے ہیں ہماری دعایں پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور مزید کامیابی آسل کرے ہیں جی سرفراز بہت اچھا کھیلے ہیں بابا رازم نے ویل بیٹنگ کری ہے گروپنگ ختم ہوئی شویب ملک اور کے نامے گروپنگ بنا رہے ہیں شویب ملک اور حسن علی اچھا ماشاءاللہ اچھا میچ کھیلے ہیں انشاءاللہ بنگلہ دیش و اقوانستان کے ساتھ بھی اچھا کھیلیں گے آج کی تو بہت اچھی انشاءاللہ آنڈا بھی اس طرح کھیلتا ہے تو انشاءاللہ ورل کپ ہمارا ہوگا میچ ہاں آج پاکستان نے کافی اچھا کھیلے بابا رازم کی اور ان کی پارٹنر شپنگ کافی اچھی رہی اے پی سی میر چیرمن سینٹ کو ہٹانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے جبکہ حکومت کے خلاف مشترکات جل سے ہوں گے پچیس جولائی کو یوم سیاح منایا جائے گا تاہم حکومت کے خلاف اسلامباد کا لاک ٹاؤن نہیں ہوگا اے پی سی نے کرزہ جات کمیشن کو مسترد کر دیا اے پی سی عوام دشمن بجٹ کو مسترد کرتی ہے اپوزیشن جماعت پارلیمان کے اندر اور باہر احتجاج کرے گی اپوزیشن جماعت عوامی رابطہ پہم شروع کرے گی چیرمن سینٹ کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے گا اکھارمی آئینی ترمین کے خلاف کوئی کارروائی قبول نہیں ہوگی بچیس جولائی کو تھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف یوم سیاح منایا جائے گا مولانا فصل رحمان نے اے پی سی کے فیصلوں سے آگاہ کر دیا اپوزیشن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون سازی کی جائے عدالتی اصلاحات کی جائیں سوائلی علاقوں میں اصلاحات نافذ کی جائیں اداروں کی تحویل میں افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے پولنگ سٹیشن کے اندر فوج کی تائیناتی کا فیصلہ واپس لیا جائے احتساب کا قابل عمل قانون بنا کر صفقہ احتساب کیا جائے میڈیا پر اعلانیاں اور غیر اعلانیاں پابندیاں ختم کی جائیں صحابیوں کے حقوق کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے اے پی سی میں کرزہ کمیشن کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا میاں نواز شریف سے ملاقاتوں پر پابندی کی مضمت بھی کی گئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کو علاج کی سہولت دی جائے تمام ازیران کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جائے مولانا فضل رحمان نے بتایا کہ اپوزیشن ارکام نے بھاندی کی تحقیقات کرنے والی کمیڈی سے استعفہ دے دیا مشرع اطلاع فردوس آشکوان نے اپوزیشن کی اے پی سی خود ناکام قرار دے دیا فردوس آشکوان کہتی ہیں کہ حکومت گرانے کی خواہش رکھنے والے کسی بیانیے پر متفق نہ ہو سکے انہیں اگلے چار سال سبر کے ساتھ پرانی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا اقتدار کا چاند دیکھنا اپوزیشن کے نصیب میں نہیں ہے جو ملا ختم کرنے نکلے تھے وہ دور ان کی آکے ختم ہو گئی ہے آپ کے سینڈ کے چیرمین کی برطر پک ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے پتر ہے انہوں نے اپنی کتائیوں کا غلطیوں کا کھلم کھولا اطراف کی ہے آپ کو اپوزیشن اینڈ ماہ انہائیں کہاں سے بسوش کریں گے تو ان کو آپ دیکھیں گے ان کے اپنے گھر کی گال روپی چلانے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے اسی بجٹ کا سہارا لینا ہے برپور کوئشن کے باوجود انہیں اقتدار کا چاند کہیں سے نظر نہ آیا جو اقتدار کا چاند ہے اس کو جب تک تلو نہیں ہوتا وہ صبر کے ساتھ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سیاسی پلیٹ فارم پہ اسی طرح کام کریں گے رحم خبر کے مشیر خزانہ حفظ شیخ کی زیر استدارات اقتصادی رابطہ کمیٹی میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے گیس کی قیمتوں کا فیصلہ وفاقی قابینا کے اجلاس میں کیا جائے گا وفاقی حکومت نے گھریلو اور کمرشل سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دو سو فیصد تک اضافے کی تجویز پیش کی ہے دوسری جانب بجلی پھر دس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مائی کے لیے فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں کیا بجلی مہنگی ہونے سے سارفین پر ایک ارب بیس کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اور روپے کی بے قدری ڈالر کی قدر بڑھانے لگے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک سو باسٹھ روپے سولہ پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ایک سو تری سٹھ روپے کا ہو گیا روپے کی بے قدری سے سونا بھی مزید مہنگا ہو گیا آئی ایم ایپ سے کرس تو ابھی ملا نہیں البتہ عوام کو مزید مہنگائی کا تحفہ ضرور مل گیا روپے کی مسلسل بے قدری کے باعث ڈالر آسمان سے باتن کرنے لگا ڈالر کی قدر میں پانچ روپے اتھارہ پیسے کا اضافہ ہو گیا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک سو باسٹھ روپے سولہ پیسے کا ہو گیا ٹویڈنگ کے دوران ڈالر ایک سو چونسٹھ روپے تک بھی فروخت ہوا ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ملک بیرونی کرزوں میں پانچ سو پچاس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے جون کے دوران انٹر بینک میں ڈالر نو آشاریہ چار فیصد مہنگا ہو چکا ہے حکومت آئی ایم ایپ سے کرز لینے کے لیے اب تک روپے کی قدر میں تین تیس آشاریہ پانچ فیصد کمی کر چکی ہے روپے کی بے قدری کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں یورو ایک سو چھاسٹھ روپے بانوے پیسے اور برطامی پاؤنڈ دو سو روپے اکتر پیسے کا ہو گیا جاپانی ین ایک روپے پچاس پیسے بھارتی روپے آگ دو روپے چونتیس پیسے اور چینی یوان تیس سو روپے چھپپن پیسے کا ہو گیا ہے عالمی مارکیٹ میں سونا سستہ ہونے کے باوجود پاکستان میں فیتولہ سونا پانچ سو روپے مزید مہنگا ہو گیا روپے کی بے قدری نے سونے کی فیتولہ قیمت اکاسی ہزار روپے تک پہنچا دی ہے روپے کی مسلسل بے قدری عوام اور عوامی نمائندوں کے لیے بھی دردے سر بن گئی خواجہ آصف نے کہا روپے کی بے قدری ہم سب کو لے دوبے گی ارکان اسمبلی ڈالر کی بڑتی قیمت پر توبہ توبہ کہنے لگے ڈالر بے قابو ہونے پر ارکان اسمبلی نے تشفیش کا اظہار کر دیا خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت فوری اقدامات کرے روپے کی گرتی ہوئی قدر ہم سب کو لے دوبے گی میں اکانومسٹ نہیں ہوں تھوڑا بہت جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فری فال جو ہے روپے کا نیچے اور دوسرے انٹریسٹ ریڈ جو ہے وہ سکائر اکھٹ کریں یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں عام آدمی کو لے دوبے ارکان اسمبلی ڈالر کی قدر بڑھنے پر توبہ توبہ کرنے لگے کہنے لگے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اللہ توبہ توبہ صبح چلی تھی تو ون ففٹی نائن تھا اور ابھی اسمبلی میں بیٹھے بیٹھے ایک سو پینسٹ ہو گیا ہے گھبرانا نہیں کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا اللہ میری توبہ ابھی نہیں گھبرہ ہے اتنا عوام پہ بوجھ بڑھ رہا ہے تو اب کیا کریں ڈالر ایک سو باٹ پہ ہو گیا ہے اتنا آگے بندے میں کہنے گھبرانا نہیں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں عوام توبہ توبہ کر رہی ہیں کیا ہے کہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں فوریکس ڈیلرز اسوسییشن کے صدر زفر پراجہ نے تو ڈالر کی قیمت بڑھنے پر سنسنی خیز انکشافات کر دیئے کہا سٹیٹ بینک کے کچھ نہ صرف ڈالر کی قیمتیں بڑھوانے میں ملویس ہیں ڈالر کی قدر میں ہوشربہ اضافات تمام طبقات کے لیے تشفیش کا باعث ہے روپے کی قدر کم ہونے سے عوام مہنگائے کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت یکم جولائی سے شروع ہو جائے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملوچستان میں زرائی ٹیو ویلو کو تین گھنٹے اضافی بزلی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اسے حوالے سے وقاس عظیم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اسلام آباد بھی ہوا اجلاس میں پاکستان اسٹیٹ آئل کو سعودی عرب سے پیٹرولیوں مسنوات درامت کرنے کے منظوری دے دی سعودی ڈیویلیپمنٹ فنڈ پاکستان کو مہانہ ستائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کا تیل ادھار فراہم کرے گا علامیہ کے مطابق سعودی ڈیویلیپمنٹ فنڈ کے تحت ادھار تیل درامت کرنے کے منظوری دے دی گئی بلوچستان میں زرائے ٹیویلویلو کو تین گھنٹے اضافی بجلی دینے کا فیصلہ کیا گیا بلوچستان میں ٹیویلویلو کو تین مہینے کے لیے یہ سہولت دی جائے گی اضافی بجلی کی فراہمی کے لیے نو عرب روپے جاری کیے جائیں گے بلوچستان میں زرائے ٹیویلویل کے بقایا جات کی ریکوری کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی ڈیفالٹر سے بجلی کے بلو کی وصولی کی رپورٹ پیش کرے گی علامیہ کے مطابق وزارت قانون کو بجلی کے بل ڈیفالٹر کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے ڈیفالٹر کے خلاف کاروائی کی رپورٹ ہر ماہ پیش کی جائے گی شپ بریکنگ سنت کو ٹیکس میں ریایت 2030 تک دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد ملک بھر کے ریل سٹیٹ ایجنٹس نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ حکومت نے ٹیکس واپس نہ لیے تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا اسے حوالے سے بلال ورک کی رپورٹ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں ریل سٹیٹ ایجنٹس کننینشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بھر کے ریل سٹیٹ ایجنٹس نے شرکت کی مقررین نے کہا کہ حکومتی پولیسیوں نے ریل سٹیٹ کے شعبے سے وابستہ پچاس لاکھ افراد کا روزگار خطرے میں ڈال دیا جو ٹیکسیز لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے ملک میں جو ریل سٹیٹ کا بزنس ہے وہ بلکل تباہ و برباد ہو جائے گا ریل سٹیٹ ایجنٹس کا کہنا تھا کہ حکومت ایک طرف پچاس لاکھ گھر بنانے جا رہی ہے تو دوسری جانب نئے ٹیکسیز کے نفاظ سے تعمیری شعبے کو متاثر کر رہی ہے کنونشن میں حکومت کی جانب سے ٹیکسیز واپس نہ لینے صورت میں ملک گیر اعتجاج اور سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے کیمرہ میں ناشر بھٹی کے ساتھ بلال ویر 24 نیوز اسلام آباد ملکہ مردان میں خیبر پختنخواہ فوڈ آثورٹی نے نوشہرہ مردان روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ناکہ بندی کے دوران مردان مردان مرگیوں سے بھری گاڑی پکڑ لی اور دو ملزمان کے رفتار کر لیے پچاس من مردان مردان مرگیاں پنجاب سے ہریپور انڈسٹریل اسٹیٹ سپلائی کی جا رہی تھی مردان میں یہ کارروائی کی گئی ہے خیبر پختنخواہ فوڈ آثورٹی کے جانب سے نوشہرہ مردان روڈ پر ناکہ بندی کے دوران مردان مردان مردانی میں سپلائی کی جا رہی تھی کراچی کے علاقہ گلشن حدید کے نجے سپتال میں خاتون مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے جانبہک ہو گئی ورثہ نے ہسپٹل میں توڑ پھوڑ شروع کر دی شیشے کرسیاں توڑ دی پولس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کر لیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے جہاں گا علاقہ ہے گلشن حدید جہاں پہنی جی ہسپٹل میں خاتون مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے جانبہک ہو گئے جبکہ اس کے ورثہ نے ہسپٹل میں توڑ پھوڑ شروع کر دی کراچی میں ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور سمیت ستارہ ملزمان کو گرفتہ کر لیا گیا ملزمان سے اسلحہ اور منشیات بھی برامت کی گئی ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے کاروائیاں کرتے ہوئے تیرہ ملزمان کو گرفتہ کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتہ ملزمان میں ٹارگٹ کلر، بھتہ خور اور دیگر ملزمان شامل ہیں دوسری جانب ڈرگ روڈ کے قریب واقعے ایٹی ایم مشین کا صفایہ کرنی کی کوشش ناکام بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو ایٹی ایم مشین کو توڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزم کافی دیر تک ایٹی ایم مشین توڑتا رہا مشین نہ ٹوٹنے کی صورت میں ملزم نے مشین کی سکرین توڑی اور فرار ہو گیا ادھر سٹیل ٹاؤن اور سوراب گوٹ میں پولیس نے کاروائیاں کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گرفتہ کر لیا پولیس کے مطابق گرفتہ ملزمان میں ڈکیت اور منشیات فروض شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برامت کر لی گئی جبکہ لانڈی میں ذاتی جھگڑے کے دوران نوجوان زخمی ہو گیا ذلہ انتظامیہ کی بند روڈ پر اسپتالوں کے فوزلے سے پلاسٹک دانا بنانے والی فیکٹری کے خلاف بڑی کار روائی چھاپے کے دوران پچاس کلو کی پچیس ہزار سے زیاد پلاسٹک دانا کی بوریاں قبضے میں دے لیں اسے حوالے سے عثمان علیم کی ریپورٹ دیکھے اسپتالوں سے لائے گئی سرنجز، یورن بیکس اور دیگر فوزلے کی ریسائکلنگ کر کے ڈسپوزبل برطن، بچوں کے نپلز، پلاسٹک برطن اور بیکس بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا پولیس کی مدد کے ساتھ اس صورتحال کو کابو کیا اور موقع پہ جو یہاں پہ نمان ناصر نام کا جو مالک کا بھانجا تھا اس کو گرفتار کروایا فیکٹری سے برامت ہونے والے تمام سٹاک کو گبضے میں لے لیا گیا ہے اور فیکٹری خالی کروانے کا عمل جاری ہے جس کے بعد نقشہ موجود نہ ہونے پر فیکٹری کو مسمار کیا جائے گا جس کے لیے مشینری موقع پر پہنچا دی گئی اسپتالوں کے فزلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے حکومت وقت کو سنجیدہ اقدامات اور اسپتالوں میں ہی ری سائیکلنگ کے لیے آٹو کلیو مشین لگانے کی ضرورت ہے تاکہ فزلے کو وہیں تلف کر کے اس سپلائی چین کو روکا جا سکے موسم کی بات کریں تو لاہور میں آندھی سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی پنجاب کے دیگر شہروں میں بادل ورسے تو گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے جبکہ مختلف حادثات میں دس سے زیادہ افراد زخمی پھی ہوئے پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی انٹری نے گرمی کی چھٹی کرا دی کہیں ریم جیم تو کہیں تیز بارش سے موسم سوہانہ ہو گیا لاہور میں آندھی سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ملتان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا خانیوال میں بادل کھل کر برسے جس سے گرمی کے شدت میں تو کمی ہوئی مگر کاشتکاروں کی پریشانی بڑھ گئی محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے میں راولپنڈی، سرگودھا، فیصل آباد سمیت، پنجاب کے دیگر شہروں گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان میں علاقائی ٹوپی کے خصوصی دن کی مناسبت سے چناربا گلگت میں شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا خیرہ کرم یونیورسٹی تک ریلی بھی نکالی گئی اسی حوالے سے علی یونس ریپورٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں ٹوپی اور شانتی کا علاقائی دن جوش و جذبے سے منایا گیا اس سلسلے میں چناربا گلگت میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا سرکاری اہلکار اور مقامی افراد نے دوائیتی ٹوپی پہن کر تقریب میں شرکت کی ٹوپی اور شانتی کے خصوصی دن کے حوالے سے گلگت جنارباگ سے قراء قرم انٹرناشنل یونیورسٹی تک سائیکل ریلی نکالی گئی اس دن کو منانے کا مقصد گلگت کی قدیم اور مخصوص ثقافت کو اجا کر کرنا ہے سعودی عرب کی پہلی خاتون پائلٹ یاسپین علمیم نکہ ہائل کے بین القوامی ہوائے اڈے پر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا کپٹن پائلٹ یاسمین گزشتہ روز ماون ہواباز کی حصیت سے تیارہ اڑاتے ہوئے ہائل ہوائی اڈے پر اترین جہاں ہوائی اڈے کے حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں پھول پیش کیے یاسمین نیجی فضائی کامپنی میں ماون ہواباز کے طور پر تائنات کی گئی اور بطور ماون پائلٹ یاسمین نے یہ پہلی کمرشل پرواز اڑائی ہے 29 سالہ یاسمین نے امریکہ میں ہوابازی کا لائسنس حاصل کیا تھا جسے 2013 میں سعودی لائسنسیں تبدیل کر دیا گیا تاہم اس عرصے میں ان کو تیارہ اڑانے کا موقع نہیں ملا یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے کامیاب کمرشل پائلٹ کے حصیت سے اپنی پرواز اڑائی اور ہائل ہوائی اٹے پر کمرشل تیارے کو لانڈ کیا بھارتی ریاست اترکھن میں دو سو کروڑ کی لاغت سے ہونے والی شادی کے بعد چار ہزار کلو کچھرا میونسپل ڈپارٹمنٹ کے لیے درد سر بن گیا شادی کس کی تھی اور اس میں کیا کیا ہوا یہ ریپورٹ دیکھیں بھارت کے مشہور کاروباری گپتہ فیملی کے بیٹے اجے اور اتل گپتہ کی شادی اولی میں منقعت کی گئی جہاں شادی کے بعد خوبصورت ہیلسٹریشن کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے موسپل ڈپارٹمنٹ کے بعد خوبصورت اور مہمان جاتے جاتے چار ہزار کلو کچھرا چھوڑ گئے جس سے ساف کرنے کے لیے بیس افراد گزشتہ چار روز سے مصروف ہیں اولی ہلسٹریشن سمندری سطح سے کئی گناہ بلند ہے اور وہاں پہنچنا ایک مشکل مرحلہ ہے دو سو کروڑ کی اس شادی میں سیکڑو مہمانوں سمیں شو بیز انڈسٹری کے دو سو پچاس ستاروں نے بھی شرکت کی جنہیں ہیلیکاپٹر اور جہازوں کے ذریعے لائے گیا شادی میں اترکن کے وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوئے جنہیں کچھرا پھیلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گپتہ فیملی اولی کے موسپل کارپوریشن کو چون ہزار روپے جمع کر آ چکی ہے اور صفائی پر آنے والے سارے اخراجات اٹھانے کا اعلان بھی کر چکی ہے ترانوے برس کی نانی اور دادی کو شوق چرایا تاکہ اس عمر میں وہ بھی پکڑی جائیں اور انہیں ہتھ کڑی لگے امریکی پولیس نے بھڑی خاتون کی خواہش پوری کر دی چوری کا الزام لگا سختی سے تفتیش بھی کی امریکی ریاست مانچسٹر سے تعلق رکھنے والی خاتون جوزی برڈس کا کہنا ہے کہ وہ قانون کے لمبے ہاتھوں کا ذاتی تجربہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے تمام زندگی اچھے طریقے سے گزار دی جوزی اس خواہش کو اپنی آخری خواہش قرار دے رہی ہے اور انہیں ان کی خواہش پر دو آف ڈیوٹی پولیس افسران نے ہتھ کڑیاں پہنائیں جو انہوں نے خوشی خوشی پہن لی خاتون کی عمر تریانوے برس ہے اور ان کی چھے بیٹیاں بیس پوتے پوتیاں اٹھائیس پڑھ پوتے اور پڑھ پوتیاں ہیں پولیس افسران نے دادی پر فرضی چوری کا الزام لگایا انہیں باقاعدہ ہتھ کڑیاں لگا کر پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر پولیس سٹیشن لے کر جایا گیا جہاں ان سے سکتی سے پوچھ گچ بھی کی گئی دادی اممہ آخری عمر میں اس تجربے پر خوش ہے اس بلٹن سے اتنا ہی